یہ سب سے پہل ہے نا find the quadratic equation whose roots are this, this, this تین سٹیپ میں نے بتائیں کہ فرس سٹیپ میں آپ کریں گے sum of root یعنی ان دونوں کو پلاس کریں گے یہ دونوں پلاس ہوں گے یہ دونوں پلاس ہوں گے یہ اور یہ پلاس ہوں گے سیکنڈ سٹیپ ہوگا product of the root p ہوگا 1 into 1 over 2 میں یہاں پر ان کو کر دیتا ہوں اس کو اس سے multiply کریں گے اس کو اس سے multiply کریں گے اور third root میں third step میں ہم quadratic equation لگائیں گے یعنی اس کو اس format میں لکھیں گے تو پہلا step ہم کرتے ہیں sum of root جو ہے وہ ہمارے پاس یہ کیا ہوگا s is equal to 1 plus 1 over 2 تو ان کا LCM لے کر ہمیں کرنا پڑے گا اس کے نیچے 2 ہے denominator ہے اس کا denominator نہیں ہے تو 1 ہوگا تو 2 ان کا denominator آگیا 1 multiply اب اس کے نیچے کچھ بھی نہیں تھا 1 تھا تو 1 2 is 2 تو ہم نے 2 ملٹیپلائے کر دیا اور 1 into یہ 2 2 سے cancel ہوگا 2 1 is 2 تو یہاں 1 ہو جائے گا it means 1 2 is 2 اور 1 1 is 1 over 2 is equal to 2 اور 1 کتنے ہوگے 3 by 2 تو یہ ایسا آگیا آپ کے پاس sum آگیا ان کا now product product of root p is equal to 1 multiply اب multiply کا sign بھی ڈال سکتے ہیں لیکن bracket ڈالنے سے زیادہ easy ہو جاتا ہے یہ 2 1 by 2 اور 1 آپس میں multiply ہوئے 1 1 is 1 divided by 2 تو نیچے denominator 2 ہی آئے گا یہ آگیا p so simple اب ہمیں تیسرا step کرنا یہ first step second step third step میں ہم کیا کرتے ہیں quadratic equation میں لیکھتے ہیں تو quadratic equation ہمارے پاس کیا ہے quadratic equation ہمارے پاس ہمارے پاس ہے جی سب سے پہلے یہ x square یہی ہوتا ہے جس کی power 2 x پھر ہوتا ہے اور پھر ہوتا ہے sum number تو ہم کہتے ہیں sx اور p یعنی کہ یہ ہمارے پاس x square plus sx plus p sx mean کہ جو بھی یہاں پر coefficient ہوگا وہ sum ہوگا اور جو بھی اس کا coefficient یہاں پر ہوگا وہ product ہوگا تو plus sum ہمارے پاس ہے sum اس کا ہے 3 by 2 x plus product اس کا ہے 1 by 2 تو this is the quadratic equation according to sum and product light چلی گئی ہے تو بار بار light جا رہی ہے میں question تب incomplete چھوڑ دیا تو is equal to 0 یہ ہمارے پاس quadratic equation کو 0 کو equal لیتے ہوتے تو this is equal to 0 اب ہم اس کے denominators کو ختم کرنا چاہتے ہیں تو we have to do what we have to multiply 2 x square 2 2 3 by 2 2 2 1 by 2 2 2 2 2 2 2 سے multiply 1 1 2 2 2 2 2 2 سے کینسل کر دیں تو آپ کے پاس یہ آگئی اب ہم نے اس کو فریکشن جو تھی وہ ختم کرنے کے لیے یہ two سے ملٹیپلائے کیا اور یہ ایک سٹینڈر فارم ہمارے پاس بن گئی امید ہے کہ آپ سمجھ گئے ہوں گے this سٹینڈر فارم of quadratic equation is your required answer find the quadratic equation تو یہ ہم نے اس کی quadratic equation find کر دی اور تمام باقی بھی جتنے پارٹس ہیں ان کو بھی ایسے ہی کریں گے میں تھوڑا سا اس کو آپ کو ذہن میں لے آئیں گے minus 3 اور 4 ہیں next question میں minus 3 اور 4 یہاں ہوں گے minus 3 اور 4 it means minus 3 اور 4 ہیں جب یہاں minus 3 اور 4 ہوا minus 3 plus 4 تو ظاہر سی بات ہے یہ 1 آ جائے گا ہمارے پاس یہ میں next question کی بات کر رہا ہوں تو یہ آ جائے گا اور اسی طرح product میں جب ہم کریں گے تو minus 3 اور 4 multiply ہوئے تو 4 3 زر minus 12 ہو جائے گا اور یہاں پر s کی جگہ پر one put ہو جائے گا p کی جگہ پر minus 12 put ہو جائے گا اب میرے حال میں سمجھ گئوں گے اور میں third part اس کا الگ سے سمجھاؤں گا قرآن